بسم اللہ الرحمنی نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے ملر ہارلے میں سے وہ سپیشلائزیشنز انزولوجی یہ ہمارا ٹاپک ہے اگزمپلز آف سپیشلائزیشنز انزولوجی یہ نیکسٹ ٹاپک ہے اگزمپلز آف سپیشلائزیشنز یعنی سپیشل فیلڈز جو ہیں زولوجی کے تو اس کی اگزمپلز ہیں انزولوجی اوکی تو یہ ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کون کون سی برانچز ہیں مین مین یا سپیشلائزیشنز کون کون سی ہیں زولوجی کی وہ انہوں نے بتائی ہیں اس میں تو وہ تھوڑے سا میں الیبریٹ کر دیتا ہوں ان کو ترتیب سے لکھ کر مثلا سب سے پہلے انہوں نے بتائی ہے ایناٹومی یہ پہلے نمبر پہ ہے ایناٹومی کمپلیٹ سٹرکچر انٹرنل کسی بھی جاندار کی جانور کی وہ کہلائے گی ایناٹومی تو ایناٹومی کیا ہے کہ کمپلیٹ انٹرنل سٹرکچر کسی بھی جاندار کی جانور کی وہ کہلائے گی ایناٹومی اچھا اسی طرح سے پھر ہے سائٹولوجی سائٹولوجی سٹرکچر اور فنکشن آف سیل سائٹولوجی اوکی یہ میں لکھتا بھی جاتا ہوں ساتھ ساتھ سٹرکچر اور فنکشن آف سیلز اوکی یہ ہو گئی گراس انٹرنل سٹرکچر یعنی خصوصا اندر والی جو سٹرکچر ہے اندرونی فور اگزمپل آپ آپ آپریٹ کر رہے ہیں کسی جانور کو اور اس کے اندر سے اگزیکٹلی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا موجود ہے سارا کچھ اوورال تو وہ اناٹومی میں آئے گا اگر آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو وہ مارفالوجی کہلاتا ہے اناٹومی نہیں ہوتا اچھا اسی طرح سے ایکالوجی ایکالوجی what is ایکالوجی ایکالوجی is the study of relationship of an animal with its environment محول کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے کسی جانور کا وہ ہم study کرتے ہیں ایکالوجی کے ادھے تو relationship آ گیا اس میں with environment okay یہ ہم کیس میں study کرتے ہیں ایکالوجی پھر ہے ایمبریالوجی ایمبریالوجی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایمبریالوجی ایمبریالوجی کی study اب ایمبریالوجی کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی egg fertilized ہوتا ہے وہاں سے لے کر fertilized egg سے لے کر egg hatch ہونے تک بس اس سے زیادہ نہیں egg hatch ہو گیا وہ complete بن گیا بچہ اور باہر آگیا تو یہاں تک جو study ہے یعنی fertilized egg سے fertilized egg سے to hatch ہونے تک to hatch that is called ایمبریالوجی پھر ہے genetics genetics تو یہ genetics جو ہے وراثتی مواد کا منتقل ہونا parents to offspring والدین سے بچوں میں جو hereditary material ہے وہ transfer ہونا transmit ہونا مثلا DNA RNA nucleic acid جو وراثتی مادہ ہے وہ جو منتقل ہوتا ہے یا وراثتی خصوصیات traits جو منتقل ہوتی ہیں یہ ہم کہہ سکتے جیسے خصوصیات خصوصیات جو منتقل ہوتی ہیں traits from parents to offspring from parents to offspring تو ان کو ہم نام دیتے ہیں genetics کا اس پرانچ کو histology اس کے بعد histology اب یہ histology ہے ہے this is the study of tissue cells مل کر بناتے ہیں tissue پڑھا ہوگا آپ نے cells مل کر بنا ایک جیسے cells جو ایک جیسے کام کرتے ہیں وہ tissue بناتے ہیں تو اس tissue کی study کو ہم کہیں histology یعنی آپ میکروسکو میں کوئی tissue دیکھ رہے ہیں جس میں بہت سارے cells ہیں تو histology کا کام کر رہے molecular biology جیسے کہ نام سے ظاہر ہے molecular biology تو اس میں کیا study کریں گے ہم molecules لیکن وہ والے molecules جو zoology میں ہوں گے یعنی کسی جانور کو بنا رہے ہوں گے اس کو ہم study کریں گے molecular biology کے اندر تو اس میں different molecules آ جاتے بائیو molecules جو ہمارے اندر کسی بھی جاندار کے اندر ہوتے ہیں تو انہیں بائیو molecules کہتے ہیں وہ molecules بہت important ہوتا ان کو study کرنا کیونکہ وہ ہی ہمارے اندر chemical reactions کرتے ہیں اور ان کی جو composition وہ ہی بناتے ہیں اس کے بعد پیرا سائٹ الوجی پیرا سائٹالوجی is study of پیرا سائٹ اب پیرا host پہ رہتا ہے یعنی host سے ہی چیزیں لیتا ہے host کی مدد سے ہی پلتا ہے food بھی اسی سے لیتا ہے protection بھی لیتا ہے تو جو پیرا سائٹ ہے وہ یوں سمجھ لیں پیرا سائٹ ٹالوجی تو اس میں ہم نہ صرف پیرا سائٹ کو study کریں گے بلکہ اس کے host کو بھی study کریں گے یعنی اس کے host کے ساتھ جو relationship ہے اس کو بھی study کریں گے کیونکہ وہ dependent اسی کے اوپر ہوتا ہے اپنے host کے اوپر اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو پیرا سائٹ ہوتا ہے وہ اس کی سپیشی ہونی چاہیے وہ سپیشی کا ہوتا ہے ایک سپیشی کا نہیں ہوتا اکثر یہ question پوچھا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اس سے فوڈ لے رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچ آرہا ہوتا ہے تو کیا وہ پیرا سائٹ ہے وہ اس وجہ سے پیرا سائٹ نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کی سپیشی سیم ہے ماں کی اور بچے کی تو یہاں پہ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ concept کہ جو پیرا سائٹ ہوتا ہے اس کی سپیشی ڈیفرنٹ ہوتی ہے from the host جس سے وہ فوڈ لے رہا ہے تو وہ at the cost of host ہوتا ہے جو پیرا سائٹ ہوتا ہے یوں سمجھ لیں اچھا اسی طرح سے ہے فیزیالوجی تو فیزیالوجی ہوتا ہے فنکشن فنکشن کو study کرنا ٹھیک ہے کام کیسے کر رہے ہیں باڈی کام کیسے کر رہے ہیں باڈی کے parts کیسے کام کر رہے ہیں آرگنز کیسے کام کر رہے ہیں تو یہ study آئے گی کس کے انڈر فیزیالوجی فیزیالوجی functioning ہم اس میں پڑھتے ہیں مثلا heart systematics اس کے بعد systematics ہوتی ہے classification that is called systematics اس classification کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے ان کی evolutionary history کا بھی کہاں سے بنے کیسے بنے کون سی سپیشیز ملی کون سی الیدہ ہوئی یہ ساری چیز ہے ہم کس میں دیکھتے ہے systematics کے اندر classification نیچے ایک table دی ہوئی ہے تو وہ table بھی ہے تو یعنی fields of specialization کی ہی لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ according to classification یا یوں سمجھ لیں taxonomic جو categories ہیں اس کے حوالے سے وہ classification ہے وہ بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو یہ نیچے جو دی ہو ہیں مثلا یہ ایک دیا ہوا ہے entomology entomology تو entomology ہوتی ہے study of insects بہت بڑا knowledge study of insects is called entomology اتنے زیادہ insects ہیں آدھے سے زیادہ insects ہیں پتا ہے آپ کو آدھے سے زیادہ insects ہیں ہمارے living میں سے biology کے اندر اور اتنے زیادہ insects 53.1% جو estimate لگاتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو پڑھا جا چکا ہے اور وہ اتنے ہی تقریبا وہ ہیں جو estimate لگاتے ہیں scientists جن کو ابھی تک پڑھا ہی نہیں کیا جن پر research ہی نہیں ہوئی وہ موجود بھی تو اتنی زیادہ یہ varieties ہیں تعداد نہیں varieties اقسام اس کی اتنی زیادہ ہیں species اس کی اتنی زیادہ ہیں تو یہ کافی بڑا knowledge ہے entomology کا اور یہ fields of specializations ہیں یعنی سارے جو fields ہیں ان کو cover کرنا جیسے last topic میں میں بتایا تا نام کہنا تقریبا تو یہ fields ہیں جس میں specializations zoologist کرتے ہیں اب entomologist insect کو study کرتے ہیں sorry entomologist study کرتے ہیں insects کو اور صرف insects کو اچھا اسی طرح سے harpetology تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں harpetology میں amphibians and reptiles ان کی study کون کہتے ہیں harpetology تو یہ لفظ ہے harpy totology کون سی دو چیزیں amphibians amphibians plus reptiles یہ دو یہ harpetology اس کے بعد ایک theology یہ لفظ ہے ایک theology ایک theology ایک theology کیا ہوتی ہے study of fishes ایک theology is the study of fishes مچھلیوں کی study کو ہم کہتے ہیں ایک theology after that is mammology جی جیسے 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 نام سے ظاہر ہے آسان ہے study of mammals mammals کیا ہوتے ہیں ان کی نشانی ہے کہ بچوں کو دودھ پلاتے ہیں جسم پہ بال ہوتے ہیں وغیرہ 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 study of birds برڈز کی سٹڈی کو ہم کہہ دیں اورنیتھالوجی after that is protozoalogy جیسے کے نام سے ظاہر ہے protozoa کی study protozoa کی protozoa کی protozoa کیا ہوتے ہیں protozoa ہوتے ہیں یونی سلور زیادہ تر ٹھیک ہے جو مایکروسکوپک ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں protozoans ان کی study protozoalogy میں آتے ہیں ہوتے ہیں entomology insects herpetology amphibians plus reptiles ictiology fishes mammology mammals ornithology birds or protozoology protozoans simple anatomy internal structure complete cytology cells ecology relationship of of animals with their environment embryology fertilized egg to hatching genetics traits from parents to offsprings histology tissue or molecular biology molecules parasitology parasite and its relationship with its host physiology function of the body parts okay یہ کچھ fields of specializations تھی zoology کی جو main main تھی اور یہ کچھ تھی جو systematics کے مطابق اس کی classification کے مطابق مزید branches تھی hope کہ یہ آپ کو سمجھا گئی ہوں گی جو نہ آئے تو پھر کمیٹس میں مجھے بتائیے گا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آنسر کرنے کی wish you best of luck اللہ حافظ